ہائی کمانڈ سے بات کری ہے پراتیما سنگھ کو کانگریس سی ایم بنایا جانے پر وچار کر رہی ہے اور موکیش اگنی ہوتری کا نام بھی اس ریس میں شامل ہے یہ بہت بڑی جانکاری نیوز ایٹ ان انڈیا کے مارے سے یوگی آرون سنگھ اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہا ہے آرون اور کیا ڈیٹیلز مل رہی ہیں دو نام سامنے آئے ہیں چرچاؤں میں یہ دونوں نام آگے ہیں کیا اور ڈیٹیلز ان ناموں کو لے کر دیکھیں وکرما دیتی سنگھ نے جس طرح سے صاف کر دیا کہ وہ بھی ناراض ہیں سکھویندر سنگھ سکھو سے مکہ منتری کی کاری پڑھالی سے کیبنیٹ میں جس طرح سے ان کو فیصلے نہیں لینے دیے جا رہے تھے آدھیکاریوں تک جو نردیش پہنچا جا رہے تھے مکہ منتری کی طرف سے تو ناراض وہ بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا نہیں کریں کہ اپنی ساکھ سے تو ایک اور مشکل سکھویندر سنگھ سکھو کے لیے یہاں پر ہے راجندر رانڈا پہلے سے ہی خلاف ہے ان کے ساتھ چھے اور لوگ ہیں کچھ اور لوگ سمپرک میں ہیں تو ایسے میں مکیش اگنیوتری ایک consensus candidate ہو سکتے ہیں اگر کانگریس آرہ کمان ان کو ہٹاتا ہے سکھو کو تو مکیش اگنیوتری کا نام آگے آ سکتا ہے وہ مکیمنتری ہیں اور وہ کافی دلی سے لے کر کہ یہاں تک ایک طرح سے سرو مان نیتا کے روپ میں اوہر سکتے ہیں لیکن پرتبہ سنگھ کی بھی دعویداری کم نہیں دیکھیں بیربادر سنگھ کے نام پر یہ پورا چناؤں ڈڑا گیا تھا ایموسنل کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب جیت ہوئی تو پرتبہ سنگھ نے کہا تھا کہ بیربادر سنگھ کے نام پر یہ جیت ہوئی ہے تو سو بھاوک روپ سے دعویداری جو تھی وہ بیربادر سنگھ کے پریوار کی تھی حالانکہ اس سمیں راہول گاندی نے انٹروین کیا اور کہا بیربادر سنگھ کافی عرصے تک مکہ منتری رہ لیے ہیں اب نئے نیتریتو کو موقع دینا چاہیے یوہا کو موقع دینا چاہیے اس لئے سکو بندر سنگھ سکو کو دیا گیا موقع لیکن جس طرح سے ان کی مخالفت ہو رہی ان کی پارٹی کے اندر ہی اب مکہ منتری بدلنے پر ویچار کر رہا ہے حالانکہ مکہ شگنیوتری کے ساتھی ساتھ پرتبہ سنگھ کا بھی نام آگے حالانکہ راجندر رانڈا بھی کافی ورشتھ ہیں اور ان کا نام بھی ہے لیکن سکو ان کے نام کے لیے شاید راجی نہ ہو اور اگر سکو راجو نہیں ہوتے ہیں تو کوئی تیسرے کسی تیسرے کی بھی لوٹری یہاں پر لگ سکتی ہے لیکن پرتبہ سنگھ موقع شگنیوتری دو ایسے نام ہیں جو چرچہ میں آگے ہیں بلکل ارون اہم جانکاری آپ دے رہے ہیں کہ سکو بھی ان تمام ناموں پر اگری نہیں کریں گے راضی نہیں ہوں گے لیکن جس طریقے سے یہاں ناراضگی ظاہر کی گئی ہے جو کروس ووٹنگ ہوئی تھی اسے لے کر ویدائی کو یہ بھی کہہ کیے کروس ووٹنگ نہیں ہے تو کروڈ ووٹنگ ہے تو یہاں پر سکو کی بھومکہ کو کیا آلہ کمال آگے رکھے گی وہ کیا سوچ رہے ہیں اس پر بھی بیچار ہوگا یا پھر جو نام آگے چل رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چل لیا جائے گا دیکھیں بڑی مشکل یہ ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ سکو بندر سنگھ سکو سوبے کے مکھے منتری ہیں انٹیلیجنس ان کو ہمیشہ ریپورٹ کرتا ہے ڈی جی پی ان کو ریپورٹ کرتے ہیں پرتی دن خفیہ تنتر کے لوگ بھی ان تک سوچنا ہے پہنچاتے ہیں ایسے میں ان کو کیسے پتا نہیں چلا کہ ان کے اتنے ویدائیق باگی ہو رہے ہیں اور اگر پتا چلا تو اس کو صحیح کرنے کے لیے قدم کیا اٹھائے سونیا گاندھی کو یہاں سے راج سوہا نہیں لڑائے گیا تب ہی اس بات کی سکو بواہت شروع ہو گئی کہ شاید کنٹرول میں نہیں ہے ویدائیق ان کے تو سمائے رہتے اس کا اپیوگ کیوں نہیں کیا گیا کیندری نیتریتو کی طرف سے ان کو منانے کا ان کو کروس موٹنگ کیوں کرنے دیا گیا اس پر بھی سوال ہیں کیا سکو بندر سنگھ سکو چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کوئی نہیں کیا وہ ایسا چاہتے ہیں کہ اگر صوبے میں وہ مکھے منتری نہیں ہے تو سرکاری نہ رہے کانگریس کے اور بی جے پی کی سرکار راجے اس طرح کے کئی سوال اور کئی قیاس اٹھ رہے ہیں لیکن جہاں تک سوال باگی ویدائیکوں کا ہے انہوں نے سپشت طور پر کہہ دیا کانگریسالہ کمان کو کہ سکو اگر ہیں تو وہ سمرتن نہیں کریں گے اور آج جب ویدان سبح کا سطر شروع ہوگا 11 بجے اور جب بیٹک ہوگی جیرام ٹھاکر نے بات کی ہے گورنر سے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹنگ کی مانگ کریں گے ڈیویجن کی مانگ کریں گے دیکھیں دو ویدان سبح دیکش کے پاس یہ پاور ہے وہ دھونیمت سے اگر پاس کرانا چاہتے ہیں تو وہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہاؤس ایڈجن کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا سوال یہ بھی ہے سوال یہ بھی ہے کہ ویدان سبح دیکش کیا کریں گے چھے لوگوں کو اگر ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں تو ماملہ کورٹ میں بھی چلا جائے گا تو کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس میں اتنا آسان نہیں ہے اس میں جو کئی پیچ ہیں گورنر کی بھومی کا اگر ان کو لگے گا کہ سدن میں کسی کا بہومت نہیں ہے تو وہ ویدان سبح بانگ کرنے کی سفاریز اگر مکہ منتری کرتے ہیں تو اس کو مان سکتے ہیں راشپت ساسن کی سنسطی وہ کر سکتے ہیں تو کئی چیزیں ابھی ہیں بہت سارا بکھرا ہوا ایک طرح سے یہاں پر جو ویکلپ ہیں وہ ہیں ابھی جب ویدان سبح شروع ہوگی جب سارے لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو سپیکر کیا کرتے ہیں اس پر بھی بہت کچھ نربھر کرے گا بلکل یہاں آرون کئی پیچ پھسے ہیں جیسا کہ آپ درشکوں کو بتا بھی رہے لیکن آرون یہ بھی بتائیے گا کہ کانگریس آلہ کمان کے لیے ابھی کیا پراتھ مکتا ہوگی پراتھ مکتا تو یہی ہوگی کہ سرکار بچائے جائے اور اس کے لیے ایک ہی ویکلپ ان کے پاس فیلحال نظر آتا ہے کہ مکھے منتری کو بدلہ جائے کانگریس آلہ کمان یہ چاہے گا کہ اتر بھارت میں جو ایک سرکار ان کی ہے وہ بچی رہے کیونکہ ایک بہت بڑا پرسیپسن کا کھیلے لوگ سبا چناؤ سامنے ہے اب بی جے پی کہے گی کہ صرف دکشن بھارت کی پارٹی رہ گئی کانگریس اس کی کرناٹک اور تیلنگانہ میں سرکار رہ گئی اتر بھارت صاف ہو گیا اس سے بچنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ ایک سوبے میں ان کی سرکار رہے اور اگر سکھویندر سنگھ سکھو کو بدل کر کے سرکار بچ جاتی ہے تو کانگریس آلہ کمان مجھے نہیں لگتا کسی طرح سے ہچکچائے گا اور ان کو بدل دیا جائے گا لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جس کو بدلے گا کیا اس کو سبھی کوارٹر سے سمرتن ملے گا کیا پرتیبہ سنگھ اس کے ساتھ ہوں گی کیا سکھو کا کھیما اس کے ساتھ ہوگا کیا راجندرانہ کا کھیما صاحب ہوگا تو ایک consensus candidate جس کے نام پر سب سہمت ہو یہ ڈھوڑنا بھی بہت مشکل کا کام ہے اور وہ ڈھوڑنا پڑے گا کانگریس کو اگر سرکار بچانی ہے بھی بہت مشکل کا کام ہے